جناہ ہاؤس پر شرپسندو کے حملے کی اہم تفصیلات سامنے آگئے پی ٹی آئی مظاہرین پونے تین بجے تک زمان پاک چمہ ہوئے وہاں سے مظاہرین کی عادت کی سرپرستی میں نکل پڑے ساڑھے پانچ بجے سے رات آٹھ بجے تک جناہ ہاؤس اور ملٹر انجنئرنگ سربیسز کے دفتر کی اینٹ سے اینٹ پجاتی گئی سیول سوسائٹی اور سکولوں کے بچوں کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ سیول سوسائٹی کی خواتین اور بچوں نے ریڈیو پاکستان کے جلے ہوئے امارت کے مختلف حصوں کا دورہ کیا ریڈیو پاکستان کے عملے نے ان کو نو اور دس میں کو ہونے والے واقعے کی تفصیلات بتائیں قومی سلامتی کمیٹی کا ملک میں تشدد اور شرپسندی کسی صورت برداشت نہ کرتے ہوئے زیرو ٹالرنس کی پالسی اپنانے کا فیصلہ نو مائک کو قومی سطح پر جومی سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان فورم کا مسئلہ فاج کے ساتھ مکمل جہچہتی اور حمایت کا اظہار وزرعظم کی اس طارت میں ہونے والے اجلاس میں وفاقی بھوچرا چیرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی تینوں سرویسیس چیف سلامتی سے متعلق اداروں کے سربراہان اور دیگر علاہ حکم قصور میں دولت فرض کے آڑے نہیں آسکتی پولیس کے جوانوں نے ایمانداری کی مسال قائم کر دی گمشدہ ملنے والی موٹر سائیکل تین لاکھ روپے کی رقم شہری کو لٹاتی موسیقی